مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کرفلا کی حوالے کے آئے ہیں زنوار سارے سہن شفا کی طرف بڑھے زنوار سارے سہن شفا کی طرف بڑھے مولا آبا میں خاک شفا لے کے آئے ہیں مشہد میں کرفلا کی حوالے کے آئے ہیں مولا رضا مولا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ وہ ہم تمام کو حضرت سیدنا حمزہ بن موسیٰ قاظم و حضرت سیدنا تاہر بن زین العابدین و حضرت سیدنا عبد العظیم بن حسن رضی اللہ عنہ مجمعین کے روز اغدس کی زیارت سے مستفید فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو اہلِ بیعت کے عظیم المرتبت اہمہ میں سے ہیں جن کی دین اسلام کے لئے بے شمار خدمات رہی ہیں ان کے فضائل کے کیا کہنے کے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امتِ محمدیہ کو یہ پیغام پہنچایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَى کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دو کہ میں تم سے یعنی امتِ محمدیہ سے میرے دین کی خدمت کے بدلے کوئی اجرت کوئی فیز کوئی تنخواہ نہیں مانگتا مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے میری فیز مقرر کر رہا ہے میرے اقرابہ سے محبت کرنی ہوگی میرے رشتے داروں سے محبت کرنی ہوگی میرے اہلِ بیت سے محبت کرنی ہوگی تو قربہ سے مراد اہلِ بیتِ اتھارے صحابہ اکرام نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی وہ کون ہستی آئیں تو رسول پاک نے فرمایا وہ علی فاطمہ حسن و حسین تو حضرت علی سیدہ فاطمہ اور امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نسل جو قیامت تک رہے گی اگر وہ امام نابی بنے اگر وہ بڑے عابد و زاہد نابی رہیں تب بھی ان کی محبت امتِ محمدیہ پر واجب ہے تو ہر امام کا عدب و احترام کرنا ہے اب رہے گئے یہ تین ائیمہ اکرام جو اہلِ بیتِ اتھار کے بڑے پائے کے علماء اکرام ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں حضرت حمزہ بن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں حضرت امام موسیٰ قازم یہ غوث پاک کے جدہ آلہ میں سے ہیں اور امام موسیٰ قازم علیہ السلام یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں اور آپ کی جو ہے نہ کیا ہے شہادت کے بعد حضرت حمزہ بن موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ایران چلے آئے اسی طرح آپ کے ساتھ حضرت تاہر بن زین العابدین یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے کیا ہے صاحب زادے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے مدینہ منورہ سے ایران چلے آئے حضرت سیدنا عبدالعظیم بن حسن رضی اللہ یہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے کیا ہے پڑپوتے ہیں یہ بھی مدینہ منورہ سے چلے آئے کیوں چلے آئے اس کی وجہ یہ بنی کہ اسلامی حکومت سلطنت پھیل رہی تھی جہاں جہاں پھیل رہی تھی وہاں وہاں دین کی خدمت کرنے والے حضرات کی سخت ضرورت تھی تو یہ تین حضرات ایران میں دین کی تبلیغ اور سربلندی کے لئے یہاں پر تشریف لائے اور ایران میں آپ حضرات نے تفسیر حدیث فقہ اور اسی طریقے سے دین و ملت کی خدمت انجام دی سیاسیات کا سیاسیات کے قوانین یہاں پر بتائے اور یہاں پر جو بادشاہت چل رہی تھی ان بادشاہوں کا سپورٹ کیا اسلام کے پھیلنے میں آپ کی بڑی خدمات رہی تو ان حضرات ہی کا احسان ہے کہ ایران میں جو اسلام آپ کو نظر آتا ہے وہ انہی کی خدمت کا پھل ہے اللہ تعالی ہم ان حضرات سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے در سے جڑے رہنے مولا رضا خدا کی رسالے کے آئے ہے مجھ حج کر خلا کی حوالے کے آئے ہے مولا رضا خدا کی رسالے کے آئے ہے مجھ حج کر خلا کی حوالے رسالے